آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، یوٹیوب کی دنیا کے دوستو، سلامتی ہو آپ پر کہانی، شائری، انتخاب اور موٹیویشنل ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ویڈیو کولمز کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اور یہ ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے دوستو، جب انسان تھوڑا سا مشہور ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلی مسئیبت جو اسے پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی زندگی میں بہت زیادہ دخل اندازی کرنے لگتے ہیں آپ نے یہ کیوں کہا، آپ نے وہ کیوں کہا، آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے وہ کیا کیا، آپ ایسے اچھے نہیں لگتے، آپ ویسے زیادہ اچھے لگتے ہیں، آپ نے یہ کیوں پہنا، آپ نے وہ کیوں نہیں پہنا لمبے بال برے لگتے ہیں، بال کٹوا دو، کلین شیف ٹھیک نہیں، تھوڑی شیف بڑھا لو تو جناب زندگی کے گلشن کے گوشے گوشے میں دخل اندازی ہونے لگتی ہے انسان کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کیڑے پاسے جاواں، میں منجی کتھے ڈاواں اس دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو مشہور ہونا نہیں چاہتے ورنہ ہر دوسرا بندہ شہرت اور جائے جائے کار چاہتا ہے جو لوگ اپنی کارکردگی اور ٹیلنٹ سے شہرت حاصل کرتے ہیں وہ تو تھوڑا بہت خود کو سنبھال لیتے ہیں مگر جو چھچھوری حرکتوں کے باعث مشہور ہوتے ہیں وہ کسی بھی حد تک گرنے اور گرانے سے دریگ نہیں کرتے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بھی دولت سے آپ عزت نہیں خرید سکتے مگر شہرت خرید سکتے ہیں اسی لئے بہت سے لوگ خریدی ہوئی شہرت کے بلبوتے پر خود کو ایک سلیبرٹی سمجھتے ہیں کہتے ہیں شہرت کا نشہ پرانی شراب جیسا ہوتا ہے جو دولت کے نشے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے خون میں دوڑنے لگتا ہے کچھ لوگ اس لئے مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہ گالیاں بہت اچھی نکالتے ہیں کچھ لوگ اس لئے مشہور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ نہیں ہوتے اور ان کا یہی کچھ نہ ہونا ان کی وجہ شہرت بن جاتا ہے کچھ لوگ اس لئے بھی مشہور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مشہور ہونے کے لیے ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں سوچ کر ہی دماغ کی بینڈ بچ جاتی ہے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ عزت اور شہرت دو الگ الگ چیزیں ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس عزت ہو مگر شہرت نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس بے انتہا شہرت ہو مگر عزت نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس عزت اور شہرت دونوں ہوں عزت بغیر شہرت کے بھی ہو تو وہ ایک انمول خزانہ ہے مگر شہرت بغیر عزت کے ہو تو وہ بڑی ہی خطرناک سی چیز ہوتی ہے دوستو شہرت کے حصول کی خواہش کوئی بری چیز نہیں مگر بغیر کارکردگی اور ٹیلنٹ کے یہ خواہش کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے بغیر بیج ڈالے فصل حاصل کرنا بغیر پانی پیے پیاس مٹانا اور بغیر قدم اٹھائے منزل پر پہنچنا کسی بھی انسان کی وجہ شہرت اس کی پہچان ہوتی ہے اور اگر پہچان کے بغیر شہرت حاصل کر لی جائے تو وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ریت کی طرح ہوتی ہے ادھر مٹھی کھولی ادھر کام ختم باہرالبات شروع ہوئی تھی دخل اندازی سے تو ہمارے ہاں جو لوگ خود کچھ نہیں کرتے وہ دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرنا اپنا فرض اول سمجھتے ہیں آپ یہ نہ کرو آپ وہ نہ کرو آپ ایسے نہ کرو آپ ایسے نہ کرو ارے بھائی آپ خود کچھ کر لو اور جتنے مشورے آپ دوسروں کو دیتے ہو ان میں سے دو تین پر ہی صحیح خود عمل کر لو دوسروں کو سمجھانے اور مشورہ خانم بننے سے بہتر ہے کہ آپ خود کو سمجھا لو اور اگر سچ بولنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے اپنے بارے میں بول کر دکھاؤ تو منٹ میں آٹے اور دال کا بھاؤ سمجھ میں آ جائے گا آخر میں اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے والے اپنے تمام دوستوں میں سے میں ان دوستوں سے جو جواب دینا پسند کریں میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گا جن کا جواب آپ انجھے کمنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں سوال نمبر ایک کیا آپ بھی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہاں تو کیسے نہیں تو کیوں سوال نمبر دو اگر کوئی آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرے تو آپ اس کے ساتھ کیسا برطاؤ کرتے ہیں سوال نمبر تین کیا آپ خود بھی کسی کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں سوال نمبر چار اپنی پسندیدہ کسی ایک مشہور شخصیت کا نام کمنٹس میں لکھیں آپ کی چونی ہوئی شخصیت آپ کے ذوق کی اکاسی کرے گی اور دوستو میری آپ سب کے لئے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو عزت کے خزانوں سے مالا مال کرے اور پھر اگر شہرت بھی ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں کیا کہتے ہو دوستو آپ کی رائے اور کمنٹس کا منتظر رہوں گا ویڈیو کولمز کا سلسلہ جاری رکھوں گا اپنا بہت خیار رکھئے گا بلکہ اپنا خیال تو سب ہی رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیار رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویڈیو اور پروگرام کے لئے عزیر رشید کو اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی